موسیقی جہاں انترم بجٹ پیش کیا جا چکا ہے اور انترم بجٹ پیش کیا جانے کے بعد الگ الگ سیکٹر سے الگ الگ وششگیوں سے ریاکشن آنے کا دور بھی لگاتار جاری ہے کیندریے کرشی ایوام کسان کلیان اور جن جاتیے کار منتری ارجن مونڈا نے کہا ہے کہ سنسد میں پیش انترم بجٹ بھارت کو وکاس کے مارک پر تیجی سے پرششت کرنے والا ہے اس بجٹ میں پردان منتری نریندر موڈی کی گیرانٹی کا آئینہ صاف دکھائی دی رہا ہے انترم بجٹ پر کرشی منتری ارجن سنگھ مونڈا سے بات کی سنسد ٹی وی سموادتہ نمازکار سواگت ہے آپ کا سنسد ٹی وی کی خاص پیشکش میں میں ہوں کرتی مشرا ہمارے ساتھ ہیں بہت خاص مہمان دیش کے کرشی اور ٹرائبل افیز منتری ارجن مونڈا دی سر سواگت ہے آپ کا سنسد ٹی وی میں آج ہم نے دیکھا کہ انترم بجٹ سپیچ میں ایف ایم نے کافی فوکس کیا آگر کلچر پر چاہے وہ پی ایم سم ماندھی کی بات ہو یا پھر پردھان منتری فصل بیما یوشنا کی بات ہو یا ای نام کی بات ہو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ کی یہ بجٹ اگر کلچر کے لئے دیکھیں مانے پردھان منتری جی کے کسل نیترنت میں بیت منتری نے جو بجٹ انترم بجٹ کے روپ میں پرسط کیا اس میں نہ کیول بجٹ کے مادھیم سے لیکھا جوکا کی بات کی بلکہ ایک بھیجن کے ساتھ بھاوی سے بھارت کی بات کی اور اس دیسہ میں پچھلے دسک میں یعنی پچھلے کئی برسوں میں آدھرنیہ نریندر بھائی موڈی کے نیترنت میں جو فیصلے لیے گئے ہیں جو جو جنائے پرارمب کی گئے اور اس سے جو لاب ملا ہے اور آگے جو ملنے والا ہے اور آگے جو لکش نردارت ہے یہ وکشت بھارت بنانے کی دیسہ میں ایک عبودپور کارے جو جنا لونگ ٹرم بھیجن ہے اور اس لیے اس میں ایک پرمک پیلر کے روپ میں انداتا کو کسانوں کو فامس کو انہوں نے چنہید کرتے ہوئے کہ پورے دیس کے کسان کسان پریبار ہے اور ان کے ساتھ مل کر کے ہمیں دیس آگے بڑھانا ہے اور کسان کی خوشحالی سے دیس کی خوشحالی ہے تو یہ جتنے بھی جو جنا ہے اپنے ذکر کیا اور جو آج چرچہ میں آئی اس کے پیچھے کا ادیس ہی آئی ہے کہ ہم سب کو خوشحال راست بنانا ہے آتم نرفر راست بنانا ہے اور اس دیسہ میں کچھ جو جنا ہے پرارمب ہو گئی ہے کچھ جو جنا ہے آگے پرارمب ہو گئی ہے اور اس کا لاب سمست دیس باسیوں کو ملے گا بلکل چار پلرز کی بھی لگاتار سرکار بات کرتی ہے وہ کسان مہلا یووہ اور جو والنربل سیکشنز ہیں اس لحاظ سے کتنا مہتپون آپ دیکھتے ہیں جو وکسد بھارت کا سپنا ہے یہ بہت مہتپون اور ایک ڈائنامک لیڈرشپ کا پھرینام آپ کو دیکھ رہا ہے پچھلے دس برسوں میں جو اپلپ دھی ایز ایکانومی دیس کی جو ایکانومی ہے آج فائیو ٹریلین سے بڑھ کر اب آگے بڑھ رہے ہیں اور جو جو عرطبیوستہ کا ریچرچ کرنے والے سانسطہ ہیں بھارت کے بارے میں اس کے گروت کے بارے میں کافی پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے بھارت ویس بک مندی کے بیچ میں بھی بہت اچھی استطی بنا کر کے آگے بڑھ رہا ہے اور بڑھے گا ایک بھیوز ان لوگوں کا آ رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ پانچویں ایکانومی سے ہم تیسرا ایکانومی بننے جا رہے ہیں تو یہ ساری باتیں ایک ڈائنامک لیڈرشپ کے مادہم سے ہو رہی ہے اور اچھی سوساسن کے مادہم سے ہو رہی ہے گوڈ گورننس کے ساتھ آج دنیا آکرسیت ہو رہی ہے بھارت کے طرف اور اس سمیں میں اسے ایک نئے طریقے سے پھر جوڑنے کا کام مانیے پردھان منتری جی نے پراتیک شیطر میں نواشار کا انوویشن کا اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ انوویشن میں انہوں نے ایک لاکھ کروڑ سے ادھیک کی راسی تاکہ انساندھان میں ہمارا ادھیک سے ادھیک لاب اس دیش کو ملے ہے اور ہمارے جو سائنٹسٹ ہے وہ سائنٹسٹ اپنے آپ میں اس طرح کا انفراسٹرکچر اس طرح کا سپورٹ پائے تاکہ ریشارچ کے نئے نئے چیزیں اُبھر کر کے چاہے وہ کرسی چھتر میں ہو یا تقنی کے چھتر میں ہو یا ڈیجیٹل ہو یا اسپیس میں ہو یا بھارت کے کسی بھی حصے میں کسی بھی چھتر میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ انویشن کے ساتھ جڑے ہیں جی بہت بہت دھنے واد ہم سے بات کرنے کے لیے کینڈری گرامین وکاس منتری گریراج سنگھ نے کہا ہے کی پی ایم آواز یوزنہ کے تیہ دو کروڑ اور مکان سوکرت کرنا لکپتی دیدی سویم سہتہ سموہ کے لیے تین کروڑ کی سنکھیات تیہ کرنا ایسی کئی یوزنائیں بتاتی ہے کی ایک طرف جہاں کلیان کاری یوزنائیں ہیں وہیں یوزنائیں بھی ہیں انترم بجٹ پر گرامین وکاس منتری گریراج سنگھ سے بات کی سنسا ٹی وی سموہ داتا کرتی مشرا لے نمازکار سواغت ہے آپ کا سنسا ٹی وی کی خاص پیشکش انٹرم بجٹ پر میں ہوں کرتی مشرا میرے ساتھ ہیں بہت خاص مہمان دیش کے روریڈیویلپنٹ اور پنچائیتی راج منتری گریراج جی سر سواغت ہے آپ کا سنسا ٹی وی میں سب سے پہلے آپ کے منترالے کی بات کی جائے تو جو اس بار کا بجٹ الیکیشن ہے آپ کے منترالے کے لیے روریڈیویلپنٹ کے لیے 1.77 لاکھ کرو بھی منگیگا کے لیے اگر بات کی جائے تو 86000 کرو کافی امپورٹنٹ ہے یہ بجٹ آپ کے منترالے کے لیے اور جیسا کی لگاتار سرکار کہتی آئی ہے کہ روریڈیویلپنٹ پر خاص فوکس ہے سرکار کا دیکھئے پردان منتری کا مول منتر ہے اگر ہم نے چار کا بھی کاس کر لیا پھوڑ پیلر پھوڑ پیلر میں دیا ہے محلہ یوبہ گریب کشان اور یہ سب آر ڈی سے جڑے ہوئے ہیں اس میں محلہ آج دیکھئے دس کروڑ محلہ تک ہم پہنچ چکے سارے انیس کروڑ گریبوں کا گاؤں کا گھر ہے دوہزارے گیارے کنسار اس میں دس کروڑ تک ہم پہنچ چکے ہیں اس میں تین کروڑ کو ہم کو لاکھ پتی بنانا ہے ایک کروڑ سے اوپر ہم بنا چکے ہیں تو ایک استمبھ میں میجر رول ہمارے ہی ڈیپارٹمنٹ کا ہے تو یہ ایک طرح سے دوسرا مجدور کا لیں گے گریب کا لیں گے تو گریب میں منرے گا جو ہے مہاتمہ گاندھی نرے گا اس کا رول بڑا جبردست ہے اور آج جب سے بھارتی جنتہ پارٹی ڈی اے کی سرکار مہدی جی کے نترت میں چودہ سے بنا ہے ہم بی سے آری بڑھتے ہی چلے گئے ہیں جب ہم کروڑا کال میں ساٹھ ہزار کروڑ کا بجٹ تھا ایک با سٹھ ہزار چلے گئے ہم ایک لاکھ باڑے ہزار کرو اور آج بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں اس بار تو چھ آسی ہزار کروڑ کا بجٹ ہی ہے تو یہ میرے خیال سے پردھان منتری ٹوٹل جو چار پیلر ہے اس پیلر پر آدھاریت ہے اتنا سماویسی وقاس ہے ایک طرف ویل پھیر ہے تو دوسرے طرف امپراسٹرکچر ایکسپیڈیچر ہے یہ گیارہ لاکھ کروڑ سے اوپر اگر میں اگر دس سال پیچھے کا دیکھوں تو سائے دس سال ملا کر کے بھی دس لاکھ پرجائے تو بہت بڑی بات ہے یوپی اے سرکار کا پیچھلے سال تھا دس لاکھ کروڑ اس بارے گیارہ لاکھ کروڑ یعنی پردھان منتری کا جو پھور پیلر ہے اس پیلر کے آدھار پر ہی یہ بجٹ ہے سما بیشی ہے اور ہماری ڈپارٹمنٹ کے لیے تو بردان ہے ابھی دو کروڑ پردھان منتری آواز میں دیا ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا بات ہے سر لکھ پتی دیدی پر بہت زیادہ فوکس ہے جو سیلف ہیلپ گروپ پروگرام ہے سرکار کا گرامین شیطروں میں محلاؤں کے لیے اس کو بڑھا کر تین کروڑ تک کرنے کی بات کی گئی ہے کتنا مہتپون ہے کیونکہ سرکار کا بہت زیادہ فوکس ہے نہ صرف ویمن ڈیویلپنٹ پر ویمن لیڈ ڈیویلپنٹ پر دیکھیں یہ دس کروڑ مہلا کی لاکھ پتی دیدی بنانے کا یعنی دس ہجار روپیا مہینہ سے اوپر کی آمدنی کرنا آپ کلپنا کریں کہ پردھان منتری کا فائیو ٹریلین میں اگر یہ دس کروڑ مہلا لاکھ پتی ہوں گی تو کیا جی ڈی پی میں یوگدان نہیں ہوگا اور بیمن لیڈ اکونومی جب پردھان منتری کہتے ہیں تو سب کا ساتھ سب کا وکاس کیول بڑے ادیوگ پتیوں سے نہیں ہوگا اگر میری بہن سیلپ ہیلپ گروپ کی دیدی کے ہاتھوں میں روجگار آج آپ کو مطا دوں ایک ڈرون کی کمپنی ہے بکاس مشرا کا میں گیا تھا وہاں ڈیر سو دیدی کام کر رہی ہے ڈرون اسمبلنگ میں وہ بیس ہزار سے پچیس ہزار روپیہ اور اب یہ اسی ڈھنگ سے ہم ٹکلوجی میں بھی ان کو ساتھ لے رہے ہیں آج ڈرون دیا ہے پندرہ ہزار ڈرون تو یہ پردھان منتری کا ماننا ہے کہ جب تک ہر چھتر میں بکاس نہیں ہوگا اس میں میجر بیمن لیڈ یہ سیلپ ہیلپ گروپ آتا ہے اور دس لاکھ پتی دیدی لاکھ پتی دیدی مجھے تو لگتا ہے کہ میں زیادہ بڑھ چڑھ کے نہیں بولوں یہ پردھان منتری نے تین کروڑ دیا ہے یہ تین کروڑ تو پردھان منتری کے نیتویت میں بڑھنا بڑھنا تیہ ہے اور آگے بھی بنے گا تو راستہ صاف ہے بکسٹ بھارت کے لیے اکتم دیکھیں انہوں نے جو کہا ہے اور راشت پتی مہدیہ نے جو کل ابھی واشن میں پیچھے کہا یہ دیکھئے کہ آپ یہ کہ بس سبدوں کا کھیل نہیں ہے یہ صاحب ایک گیار دس دس لاکھ کروڑ روپیہ جب تین تین کوریڈور بنے گا تو ایک طرف انفراشٹیکچر کا ڈبلپ مینٹ ہوا جب انفراشٹیکچر ہوگا تو گریبوں کو کام ملے گا ہماری دیدی دس کروڑ ملے گی تو گاؤں کو روجگار ملے گا گاؤں کی دیدی سامارتھبان ہوں گی آج ہماری دیدی بیسی سکھی بن رہی ہیں بینک ٹرانجیکشن میں ہم کسی سے کم نہیں ہے ڈیجیٹل ٹرانجیکشن دیجیٹل آج ہم بیسی سکھی بنا رہے ہیں بینک سکھی بنا رہے ہیں پسو سکھی بنا رہے ہیں تو مہلا اب وہ مہلا نہیں رہی جس مہلا کی چرچہ کبھی ہوا کرتا تھا اب ہماری دیدی میں ڈنکے کی چھوٹ پہ کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہماری دیدی کمپیوٹر بھی چلانا ابھی جب وہ سکھ رہی ہے ڈرون آپ اس کے چہرے کو دیکھا میں ٹوئٹ کیا ہوں کتنا کونفیڈنس ہے گریراج جی بہت بہت دھنیواد سنسٹیوی سے بات کرنے کے لئے بہت بہت آپ کو کیامرا پرسن ڈکے پانڈے اور کیامرا اسسٹن لال موہر کی ساتھ کرتی مشرا سنسٹیوی کیندری مطری گریراج سنگھ اس بجٹ کو وکستہ بھارت کی اور لے جانے والا بجٹ بتاتے ہوئے چار وشیشگیوں کے مادھیم سے پورے بجٹ کو جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے سچین چترویدی ماندیشک آرائی ایس ہمارے ساتھ ورچولی جڑے ہوئے ہیں جہنت کرشنا پور سی او ای ڈی کون این ایس ڈی سی وہ بھی ورچولی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور رجت کتوریا دین ایس ایچ ایس ایس شیو نیڈار یونیورسٹی ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور سٹوڈیو میں موجود ہیں آنند سنگھ بھال فارمر پرنسپل ایکنومک ایڈوائزر گورنمنٹ آف انڈیا آپ چاروں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں آنند جی مانا یہ جا رہا تھا کہ انترم بجٹ ہے انترم بجٹ میں تین چار مہینے جو نئی سرکار جب تک تیہ نہیں ہو جاتی ہے تب تک خرچہ پانی کیسے چلے گا اس کے لیے انترم بجٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگوں کا ماننا یہ تھا چونکہ سرکار ایک اور چناؤں میں جانے والی ہے تو کچھ لوگ لبھاؤں نے کچھ اس طریقے کے فیصلے بھی اس میں سماحیت ہو سکتے ہیں انترم بجٹ ہونے کے باوجود بھی لیکن آپ ٹوٹیلٹی میں کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو یہ بجٹ تو میں along expected lines ہی کہوں گا پہلے سے لوگ کہہ رہے تھے انترم بجٹ ہے vote on account ہے اس میں کوئی big ticket نئی announcements نہیں ہوں گے تو ویسا کوئی big ticket announcement نہیں ہوا سرکار کی جو پرانی نیتیاں چل رہی تھی جس کے قرآن گراؤنڈ پہ ان کو traction ملا ہے اسی پہ جور دیا گیا چار پلرز جس کی بات ہو رہی ہے چار پلرز کو اور آگے بڑھانے کی بات ہے تو یہ جرور اس سے indication مل رہا ہے کہ جو چار پلرز کی بات کی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے جب چار مہینے بعد main budget present ہوگا تو اس میں بھی جور ڈالا جائے گا تو overall the budget announcement has been on expected line it shows the confidence دکھاتا ہے سرکار کی کہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی big ticket announcements کرے اس سے معلوم ہے کہ ان کی نیتیاں ground پہ اچھا اثر کر رہی ہیں inclusive growth ہو رہا ہے اس لیے انہوں نے اپنا بالکل as پر technically جو ہونا چاہیے vote on account کوئی بڑے ticket announcement نہیں کیا اور انہی schemes کے بارے میں تھوڑا بہت ان کو اور جور دیا ہے جی اور راج جی یہاں پر ایک figure آیا ہے گیارہ پرتیشت کا infrastructure کو لے کر وہ خرچ ہونا ہے یا خرچ ہو چکا ہے اس کو لے کر تھوڑی سی confusion کی استطیق ہے اس کو اگر آپ صاف کرنا چاہیں تو یہ جو نویش کی استطیق ہے یہ آگے سال کے لیے گیارہ لاکھ سے ادھک کروڑ کی راشی انہوں نے set aside کیا ہے سرکار نے تو پچھلے سال دس لاکھ کروڑ تھا اب گیارہ لاکھ کروڑ ہو گیا ہے investment جسے ہم کہہ رہے ہیں ہم لوگ اردشارسی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار government is doing the heavy lifting کیونکہ جو نیجی نویش ہے جو private investment ہے وہ ان دنو مندی کی وجہ سے دنیا میں تو ہندوستان میں بھی تھوڑا کم ہو گیا تھا سب سے ادھک ہمارا جو نویش رہا ہے جی ڈی پی کا وہ رہا ہے قریب 36% 36% آج کی ڈیٹ میں وہ کم ہو گیا ہے قریب 30% ہمیں اسے واپس لے جانا ہے لیکن private sector کو crowding کرنے کے لیے private sector کو لانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سرکار invest کرے ports, roads جو بھی infrastructure ہے اس میں invest کرے اور private sector پھر آ جائے گا کیونکہ private sector یہ چیزیں کرنی سکتا سرکار کو جو کہتے ہیں heavy lifting کرنی پڑے گی یہ infrastructure بنانا پڑے گا maintenance بھلے ہی private sector کرے land تو سرکار ہی دلواز سکتی ہے اب land بھی private sector خرید رہا ہے لیکن جو ڈھانچہ ہے جو بنانا ہے جو سڑکیں بنانی ہے جو ports بنانی ہے اس کو سرکار کو اس میں نویش کرنا پڑے گا تو یہ جو پیسہ ہے یہ پورے سال کے لیے گیارہ لاکھ کرو بڑھ بھی سکتا ہے گھڑ بھی سکتا ہے لیکن یہ ایک اچھی بات ہے سرکار نے یہ realize کیا ہے یہ کہ ہمیں investment برقرار رکھنا ہے investment کے بینا انڈیا وقصد بھارت نہیں بن پائے گا وہ ہے آپ دیکھئے کہ ہمارے ports اور airports کتنے اچھے ہو رہے ہیں سب صدھار آ رہے ہیں world class ہو رہے ہیں تو یہ private sector کرے گا لیکن سرکار کو اس میں ساتھ بھاگیداری کرنی پڑے گی سرکار کو بھی پیسے ڈالنے پڑے گی اور یہ ہو رہا ہے تو یہ جو گیارہ لاکھ کروڑ کا نویش ہے یہ سرکار کرے گی اگلے سال میں میبھی جو پورا بجٹ آئے گا election چناؤ کے بعد جو پورا بجٹ آئے گا ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا بہت change ہو جائے کیونکہ پھر tax figures بھی آ جائیں گے کتنا tax revenue آ رہا ہے اگر tax revenue زیادہ آ گیا بڑھ گیا GST بڑھ گیا جیسے بڑھ رہا ہے تو سرکار سوچ سکتی ہے کہ میں اب تھوڑا زیادہ پیسہ لگا سکتا ہوں سکتے ہوں نویش میں تو یہ سب باتیں ہیں لیکن on average this is about 3.5% of GDP GDP یہ سبھی وششک یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وکست بھارت کی اور لے جانے والا انترم بجٹ ہے اور اسی طریقے کے بجٹ کا انمان بھی تھا یہاں پر ایک بڑی گھوشنہ ہوئی ہے اس بجٹ کے دوران ایک لاکھ کروڑ روپے انوستندھان کے لیے خرچ کرنے کی بات کہی گئی ہے بینہ انوستندھان کے بینہ ریسرچ کے کوئی بھی دیش وکست دیشوں کی پنگتی میں کھڑا نہیں ہو سکتا کیا یہ سوچ کر یہ ایک ایماؤنٹ تیہ کیا گیا ہے ریسرچ کے لیے انوستندھان کے لیے بلکل بلکل صحیح سوال کیا آپ نے لیکن آپ کے سوال کا جواب دوں اس کے پہلے جو چرچہ جیسے آپ کی چل رہی تھی میں اسی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں یہ اتنط محتفل نے ہمارے لیے سمجھنا کہ صرف آونٹن آنی کو سمجھنے میں ایک ادھور آپکش ہے اگر آپ دیکھیں تو سرکار کی طرف سے جو آنکڑے پرسوں جاری کیے گئے ہیں وہ اتنط محتفل ہے سرکار نے کہا کہ بھئی دو ہجار چودہ سے لے کے دو ہجار تیئیس تک ہم نے قریب قریب ان پچاس لاکھ کروڑ فورٹی نائن لیکھ کروڑ ہم نے خرچ کیے ہیں قریب پرید دو ہجار ایک سو ستر پروجیکٹ تو دو ہجار ایک سو ستر پروجیکٹ میں انسا سٹرکچر کے ہم نے 49 لاکھ خرچ کیے ہیں یہ ہمارے جو کارے کی پردرتی ہے اس کو بھی بتاتا ہے جس گوڈ گوڈننس کی چلچہ منتری جی کر رہے تھے دھان منتری نے اس کو پرگتی کے روٹ میں ستھاپت کیا ہے اور دو ہجار چودہ سے انسا سٹرکچر پروجیکٹ کا بڑا کلوز مونیٹرنگ چل رہا ہے تو اس لیے اس کلوز مونیٹرنگ کے چلتے گوڈ گوڈننس کے چلتے سرکار سرف 11 لاکھ کروڑ کا انویسمنٹ کرے گی یہ بات تو صحیح ہے ہی اور دو ہجار اکیس سے تو اس میں اور بھی زیادہ اجافہ کیا گیا ہے لیکن ان پروجیکٹس کا کلوز مونیٹرنگ ہے یہ بات بھی اتنی ہی امپورٹنٹ کیونکہ کئی تفہہ یہ ہوتا ہے کہ ہم آورٹن سن لیتے ہیں اگلی بار اس کے بارے میں یا تو سنائی نہیں بڑھتا یا وہ بجر سے گائب ہو جاتا یا اس کی چرچہ نہیں ہو لیکن 2014 سے لگاتار انفرائیسٹرچر کے اوپر ایسا فوکس رکھنا اور 2000 سے زیادہ پروجیکٹس کو ڈیلیور کرنا یہ آسان کام نہیں دوسرا جو آپ نے کہا کہ جائے انوسندھان بلکل صحیح ہے آنے والا بھارت بینا ٹیکنالوجی کے بند نہیں سکتا اس ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے لیے اس انویشن کو آگے بڑھانے کے لیے دو قدم بیتمنتری جی نے آج اٹھائے ہیں ایک تو سیکٹورل لیول پہ انویشن کی جو آپ شکتائیں ہیں اس کی انہوں نے گوشنا کری اور دوسرا جو ٹیکس میں ریبیٹ دینے کی بات تھی وہ ہوئی تو پہلا اگر ہم دیکھیں جو long term low rate of interest or nil rate of interest پہ ایک لاکھ کروڑ میں سے ہم سٹارٹ اپس کو نئی کمپنیز کو پیسہ کی سٹارٹ اپس کی گروپ کمپنیز کی جو exemption limit تتم ہو رہی تھی اس کو ایک سال کے لئے پڑھا دیا گیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک ماتر ادھارن آج کے بجٹ میں انویشن کا نہیں ہے اگر آپ دیکھیں جائے انوسندھان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ Blue Economy 2.0 کی جو خوش ہوئی ہے وہ ریسرچ کو بہت تیجی سے Ministry of Sciences کے بجٹ کو دیکھیں تو وہ تیجی سے بڑا ہے اگر آپ خرشی کے چھتر میں دیکھیں تو جو عبیت منتری نے آتما نرب اور سیڈ کی پانچ سیڈ کے ساتھ کلپنا کری ہے وہ ریسرچ کو ایک بڑا پوش دے گا وہ ہی دیری اور فوڈ پروسسنگ میں ہوا ہے مت سمپدہ یوجنا میں ہوا ہے تو ایک بڑا بھکست بھارت نئی تیکنولوجی نئے سٹارٹ اپ اور نئے ویچار کے ساتھ بنے یہ اتنی داوش رکھے اور جیسا رجی نے بلکل صحیح کہا کی کیپیکس کا پوش ہے جیسا میں پہلے کہہ رہا تھا اس کے ساتھ گوڈ گوونننس کو جوڑا کے آئے تو گوڈ گوونننس سارے فیلڈ میں ایک کراس کٹنگ ٹیم کے روپ میں پھر سے ایک بار پر الکشت ہو آئے اور بڑا فگر ہو سکتا ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ انفرسٹرکچر سے جڑے ہوئے شروع کیے گئے وہ ریکار سامی میں تائے سامی میں پورے ہوئے یہ کتنا بڑا چینج نظر آتا ہے بدلے ہوئے اور وکست بھارت کی اور جاتے ہوئے بھارت کا جی یہ بہت بڑا چینج ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں میں پچھلے 19 سالوں کی بات نہ کروں اگر پچھلے چار سال کی بات کریں تو پچھلے چار سال میں جو انفرسٹرکچر پہ جو allocation تھا وہ تین گنا بڑھ گیا یہ بہت بڑی اپنے آپ میں بات سال کا بھی allocation ہے وہ 11 000 کروڑ سے تھوڑا ادھک ہے اور یہ gdp کا 3.4% ریپریزنٹ کرتا ہے یہ جو یہ amount ہے تو اور اس میں پچھلے سال سے 11% 11.1% کا اضافہ بھی ہوا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی چیز ہے آپ نے جو کہا کہ کس سپیٹ سے انفرسٹرکچر کنورٹ ہو رہا ہے تو گمڑن نے کچھ پروجیکٹ کو پروجیک پرابیٹ پارٹنرشپ میں لارج ٹکیٹ انویسمنٹ کو کیا ضرور ہے لیکن اس میں پرابیٹ سیکٹر کو اور زیادہ پیسہ بھی لگانا پڑے گا اور اپنی ایڈیویٹ سیفٹی اور ریٹرنز پرومیسٹ اور اور اپ کسی بھی چیز میں اپ اسپیشلی جو نیشنل ہائیوی ایتھولٹی اف انڈیا نے اور لوگوں نے جو کام کیا ہے سڑکو پر کیا ہے اس میں میں کافی کئی سٹیٹس میں اندر اندر کافی سرف کپیٹلز میں نہ جا کے ٹراول کیا ہوں ہوا ہے اور مجھے لگا ہے پیشلے دس پندرہ سالوں میں بہت اخات پیشلے دس سالوں میں بہت فرق ہوا ہے جو کالٹی اف روڈ ہیں کالٹی اف انفر سٹرکچر ہیں پلائیوور ہیں کئی جگہ تو آپ جائیے سٹیٹس کے اندر تو آپ لگتا ہے کنٹری اندر میکنگ اتنا ڈیولپمنٹ جہاں جائیے کوئی پلائیوور بن رہا ہے کوئی بریج بن رہا ہے کوئی ٹو لین روڈ کو ٹو لین سکس لین میں کنورجن ہو رہا ہے ہر طرف یہ کام چلتا لگ رہا ہے کبھی کبھی اس سے دکھتے بھی آتی ہیں کہ نا جانے کب کمپلیٹ ہوگا لیکن یہ فوکس بہت اہم ہے اور ایس دی سی کہ ہمارے مانیفیکچررز کا ایک ایک کمپلیٹ رہتی تھی کہ اتنی سلو روڈ ہیں سنگل لین ڈبل لین روڈ ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو سپلائے چین کا مومنٹ ہے وہ بہت زیادہ رہتا ہے سپیشلی جو سٹیٹ لین لوگ ہیں اور جن کو سی پورٹ نہیں ہیں بہت زیادہ ان کو دکت ہوتی ہے تو اس میں سے کچھ کچھ ایمپرویمنٹ ضرور ہوا ہے لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ جو آپ نے پہلے اس کی بات سندھان کی کری تھی دیکھ ریسرچ اور دیورپنٹ میں انڈیا سمیہ ایک تھوڑی کڑوی بات ہے لیکن صحیح ہے کہ کافی لیک کرتا ہے ہم صرف gdp کا 0.7% ایک ریسرچ اور انڈویسٹ کرتے ہیں اور اس کا بھی دو تیہائی حصہ سرکار کرتی ہے ایک کنٹریز میں یہ فگر ان کی gdp سے کافی gdp زیادہ ہے اور کافی زیادہ ہے 2% سے 4% تک range کرتی ہے اور roughly two third part جو ہے انڈسٹری سے آتا ہے صرف one third government سے آتا ہے تو اس کے وجہ سے ہوتا ہے ہماری economy تو ضرور بڑھ رہی ہے 5th largest economy بن گئے ہیں اور کچھ دنوں میں third largest بھی بن جائیں گے لیکن ہماری innovation led economy تبھی بنے گی ہمارے country کو economic value ایڈ تبھی آئے گا جب ہم ہمارے پاس intellectual property اپنی ہوگی اس کے round manufacturing ہوگی وہ بہت ضرور ہی ہے میں چھوٹا سا آپ ایپل آئی فون اس ایپون جو چائنہ میں بنتا ہے ان کے پاس جو economic value ایڈ ہے اس ایپون کے وجہ سے وہ 10 ڈالر پر phone ہے اور ہر چائنہ میں بنے ایپون کے corresponding جو US میں economic value ایڈ ہوتا ہے وہ 30 40 50 موڈلز میں ڈالر کے حساب سے ہوتا ہے تو یہ intellectual property کس country کو belong کرتی ہے کس company کو belong کرتی ہے اس سے بہت بڑا فرق آنے والا ہے کبھی ہم ایک time تے شاید وہ effort نہیں کر سکتے تھے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں R&D پہ کافی invest کرنا چاہیے National Research Foundation کا اعلان ہوا تھا کچھ سالوں پہلے اس میں بنانے کی Research and Development کرنے کے لیے اور اس میں loan ملیں گے اور بڑے soft terms پہ ملیں گے private sector industry کو majority بینیفٹ ہوگا اور اس میں interest rates چاہے زیرو بھی ہو تکتے ہیں یا بہت لو ہوگا تو مجھے لگتا ہے اس میں بہت اچھا ہوگا اور defense کے چیتر میں بھی جو ہم آپ نربہ بھارت کی بات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں جیسے جی کے مادیم سے ائر کرافٹ کا manufacture انڈیا میں شروع ہونے کی بات ہے ان سب کو فاسٹ ٹریک کرنے کی بات ہے نرملا سیدار من جی نے deep tech جو رکشہ کے شیطر میں defense کے شیطر میں اس کی بات کری ہے وہ بہت ضروری ہے اور even defense research کو ڈی آڈی جوشنا اپنے آپ میں بہت اچھی ہیں اور دیش کو آگے لے جانے کے ایک صحیح پریاس ہے لیکن آپ نے جس ذکر اپنی بات کو سماب کرتے کرتے کیا ہے defense sector کا وہ میرے من میں بھی یہ سوال کون رہا تھا اور میں جو ہے آننجی سے جانا چاہوں گا جس طریقے سے defense sector میں ہم manufacturing میں ایک لگاتار پریاس کر رہے ہیں اور شکتی بننے کے قریب ہیں اور ہمارا export بھی کافی بڑھ گیا ہے defense sector یا defense کے جو تیار ہمارے components ہیں یا پھر جو ہمارے سامان ہیں لیکن next level پر جانے کے لئے ہمارا انسندھان ہمارا R&D بہت مضبوط ہونا چاہیے کیا اس سے جوڑ کر بھی دیکھا جا رہا ہے اس سرکار کی بڑی اپلبدی رہی ہے کہ defense sector کو open کیا گیا ہے اس میں private sector کو بہت اہم رول دیا گیا ہے اور یہ international conditions کو دیکھتے ہوئے بہت ہی ضروری ہے یہ بڑی private کمپنیاں دیفنس شیط میں آرہی ہیں اور وہ اپنا پیسہ بھی لگا رہی ہیں اور جس کے قارے ہمارا defense equipment کا نریات بھی بڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی دو رہی نہیں ہے کہ technology تو overriding importance ہے defense میں آج کل جس طرح کے محول ہے جس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہے اب پرانا traditional warfare کا جمانہ گیا اب تو جیسے بات ہوتی ہے ڈرونز کا جمانہ ہے electronics کا جمانہ ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی یہ کہنا کیے تو technology led warfare ہے اب دیکھئے امریکہ دنیا تو AI آگیا ہے اب تو AI آگیا ہے اب دیکھئے امریکہ کس طرح سے technology use کرتا ہے اگدم بالکل وہ تو shock and all tactics ہے تو اس کے بینہ اب یہ traditional warfare کے جمانہ نہیں رہا technology پہ بہت جور دینا بہت ضروری ہے اور یہ انسندھان جو ہم کر رہے ہیں اور start-ups کو بھی بولا جا رہا ہے بھئی آپ یہ فنتech پہ دھیان نہیں دیں ڈیفنس equipment ڈیفنس ڈرون پہ بھی دھیان دیں اور پچھلے کچھ دنوں سے آج کل بات چلی گئے ایک دو ہماری جو ڈرون scheme تھی وہ اتنی اچھی سے نہیں آرہی ہیں بھر یہ اچھی سی بات ہے کہ چرچہ ہو رہا ہے یہ یہ تکنولوجی is the backbone and bedrock of defense اور اس کو بڑھاوا دینا اس سرکار کی نیتی رہی ہے جی لیکن یہ بات اور یہاں پر کہی ہے جہن انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ڈی آر ڈیو سے بھی بہار نکل کر آگے دیکھنا چاہیے اور کچھ ایجنسیز کو ہم لوگوں کو کھڑا کرنا چاہیے اور پرائیویٹ پارٹنرز کو بھی لانا چاہیے ایسا ہی انترکش میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس رو لگاتار دیش کی سیوہ کر رہا ہے بھارت کا نام کر رہا ہے لیکن اس کے اترکت بھی کچھ اور ایجنسیز کھڑی ہوں تو وستار ملتا ہے بلکل بلکل صحی بات کی جائن جی نے میں ان سے بلکل سہمت ہوں اور اتحاس یا تاریخ اس بات کا گواہ ہے کہ جو بھی رن ڈی ہوا ہے دنیا میں وہ سرکار کے پیسوں کی وجہ سے ہوا ہے ملٹری جو انوویشنز ہوا ہیں وہ ملٹری کے شیطر میں ہوئے ہیں اور پھر پرائیوٹ سیکٹر نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے یا ان کو اپلائی کیا ہے تو ڈی آر ڈی او کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے جیسے اکانومیسٹ کہتے ہیں نیسیسری بٹ نوٹ سفیشنٹ اگر ہم اپنے آپ کو ڈیویلپٹ کنٹری کے لینز دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ کافی اب دوہزار پچاس کی بات ہے دوہزار سیتالیس کی بات ہے بٹ اگر ہمیں ادھر جانا ہے تو ہمیں اپنا سٹرکچر جو اکانومی کا ہے اس کو پرائیوٹ سیکٹر میں زیادہ تبدیل کرنا ہوگا اور اس کا یہ مطلب ہے جیسے نرملا سیتر روان جی اور یہ بات ختم نہیں ہو جائے گی آج یا کل یہ تو بات چلے گی کیونکہ سرکار کا جو مول their basic governance criteria in the economy basic مول جو ہے to provide regulation and government private سیکٹر innovate کرے گا private سیکٹر produce کرے گا آپ وہاں جائیے جہاں private سیکٹر نہیں جاتا ہے جس market ہے نہیں موجود ہی نہیں ہے market وہاں جائیے آپ اور defense میں private market آ سکتا ہے ان کو service میں نہیں لیکن production میں تو آ سکتا ہے دروازے کھولے ہیں سرکار نے بات ہے لیکن جو جہین جی کی بات جو ہے اس کو اگر آپ تھوڑا آگے لے جائیں کہ where is the efficiency going to come from it is not going to come from the government the efficiency جو ہے جو productivity جو ہے وہ private sector سے آئے گی اس کا ادھارن لے لیجیے جو ہندوستان میں جب ہائی گروہ تھا جب ہم ہندو rate of growth سے اُبھر کے آئے تھے آپ کو یاد ہوگا ہندو rate of growth ہم کہتے ساڑھے تین پرسنٹ اس سے ہم اُبھر کے آئے ہیں سات پرسنٹ کی بات کرتے ہیں this is a new normal for us new normal اس لئے بھی ہے کیونکہ جو وکست اور آدھونک دیش مانے جاتے ہیں وہ ڈھائی تین پر ہم بھی آ جائیں گے جب ہم بھی ڈھائی تین پر پر آ جائیں گے لیکن ابھی ہمارا گروت فیز ہے جیسے چائنا کا ہوا تھا تیس سال کے لئے دس پرسنٹ کے ریٹ سے گرو کیے ہیں ہمارا بھی موقع آئے گا اور ہمارا اب یہ موقع ہے لیکن it's a cycle it's a cycle آپ 20 ٹریلئن کی اکانومی ہیں آپ سات پرسنٹ تو نہیں نہیں کر سکتے 20 ٹریلئن مطلب you're adding another australia every year if you grow at even 1 1 and a half پرسنٹ تو میں یہ کہ رہا ہوں ہندوستان کا بھی جو ادھارن لے ہمارا اپنا ادھارن لے ہماری جو یہ high growth rate آئی ہے یہ سرکار نے investment کیا ہے لیکن جو productivity increase آئے ہیں وہ جو 30% جو آئے ہیں وہ نجی شیطر سے آئے ہیں productivity the efficiency of private sector investment is more than the efficiency of government investment یہ empirically economist نے بتایا ہوا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ private sector کو آپ ہٹا دیں نہیں government اور private sector کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا جیسے ہمارے پہلے پردھان منتر نے کہا تک government becomes the employer of last resort private sector تو نہیں کرے سرکار کو کرنا پڑے سرکار ابھی بھی employment دیتا ہے آپ کسی بھی جا کے پوچھئے آپ کھاں کام کرنا چاہتے آپ بیہار چلے جائے آپ پوچھئے پچھلے پچھلے وہ اس طرح کی capacity نہیں ہے تو اب سرکار کو government کو investment کر کے private sector should create the jobs private sector should create the productivity and there should be entrepreneurs that come up یہ رول ہے گورنمنٹ کا اور یہ پچھلے 10 12 سالوں میں کافی حد تک یہ سامنے آ چکا ہے یہ نیراتیف بن چکا سچن جی یہ defense جو ہے جس طرح سے manufacturing ہماری بڑی ہے اس کو وستار مل رہا ہے اس سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں ایک لاکھ کروڑ پین سندھان کے لیے جو تیکیئے سرکار نے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ سواست کے کشتر میں بھی کارگر سے دھونے والا ہے جس طرح سے ہم نے کورونا کار میں اپنا جو ہے خود کا جو ہے ویکسینیشن ازاد کیا اور پورے ویشو کو چکاچاند کر دیا اپنے اس ازاد سے تو اس کشتر میں بھی سنبھاونہ جو ہیں بڑھ جائیں گی اگر یہ ایک لاکھ کروڑ روپے انسندان پر خرچ کیا جاتا ہے تو بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ کا انداز بلکل صحیح ہے پرزیو جی کیونکہ اگر جیسا رجت کہہ رہے تھے نئے پریاز کی آپ شکتہ ہے اور جیسا جہین جی نے کہا کہ ہمیں انڈسٹریل کمپلیکس کے فارم میں جو سیویل ملیٹری کمپلیکس ہے اس میں اس کو لے کر کیا نائے وشو میں کئی اس طرح پر اس کے وشیش آدھیان کیے جا چکے ہیں اور جو پینتیگون کا اور سیویل انویشن سسٹم کا لنکھ ہے وہ بڑی تیجی سب جگہ اس کا پہ تو یہ جو ایک لا کروڑ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ کئی چھتروں میں مہتوکون بھومی کا نبھائے گا جس اگمنٹیڈ اے آئی کی ہم بات کر رہے ہیں جس ہیلتھ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی ہم بات کر رہے ہیں جن ڈیجیٹل اگرکلچر سوائل ہیلتھ کارٹ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تمام چھتروں میں انویشن کے راستے ایسے کھولے گا جس کے بارے میں ہم کلتنا بھی نہیں کر سکتے اور یہ آپ سوچئے جب یوان ورگ سے جڑے گا تو دیش کے کئی چھتروں میں یہ نئی کرانتی کھڑی کرنے کا کام کرے گا یہ اکاؤنٹنگ کے پیٹرن پر یہ ہمارے چارٹڈ اکاؤنٹنگ کے لیے میک ڈیزائننگ کے لیے کئی طرح کی انویشن کی اپورٹنیٹی سامنے آئیں گی جس کے بارے میں اب ہی بہت کم اس طرح پر چرچہ ہو رہی ہے یا بہت ہی سیمیت اس طرح پر وہ لوگ اپنا پیسہ ریس کرنے کی بات کر رہے ہیں اب اک بات دوارہ جب سٹارٹ اپ کا ایک بڑا کانکلیو آیوجید کیا گیا تو دو سو پچھنٹر ایسے سٹارٹ اپ آئے جو کہ صرف اربن ایریا میں کام کر رہے ہیں اور آپ سوچئے کہ ان کو پیسہ ریس کرنے میں کتنی مشکلات آئی تو جو بات ہم بار بار آج کہہ رہیتے کہ سرو سماویشی ہو سرو سپرشی ہو تو وہ بجٹ میں یہ انویشن کی بات آر این ڈی کی بات مجھے لگتا ہے کہ لبے سمیہ پہ جائے گی کچھ لانگ ترم انویشمنٹ کی پروجیکٹ بھی ہو سکتے ہیں جو کوانٹم میکنکس میں جیسا کی آج ویت منتری نے جس کی بھی گوشنا کری وہ بھی ایک مہتوپون قدم ہے اس کے اوپر دو ہزار بیس اکیس کے بجٹ سے لگا تھا کام چل رہا ہے ایسی کچھ لانگ ٹرم جنائیں بھی ہو سکتی ہیں لیکن کچھ ایسی شوٹ ٹرم بھی شود کی گنگ ہو سکتی ہیں اور جن کے ساتھ سٹارٹ اپ کا ایک سسٹم جڑ جانا اپنے آپ میں مہتوپون بھومے کا نباز سکتا ہے اس بجٹ میں ایک اور بڑی گھوشنا اور چوکانے والی بھی ہو سکتی ہے اس میں سپیرچل ٹورزم کا ذکر بھی کیا ہے ویت منتری نے اپنے بھاشن کے دوران ایک زور دے کر ویت منتری نرملا سیتار منڈ نے اس بات کو کہا ہے تو یہ دونوں کشتر ایک دوسرے کو کامپلیمنٹ کرتے ہیں کیا کیونکہ ذکر کیا گیا رام مندر کا ذکر اس لئے بھی کیا جو لوگ رام مندر تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو انفرسٹر تھا ایو ہے وہ اپنے آپ میں ایسا لگتا ہے جیسے خود میں وہ ایک ائرپورٹ ہے جو روڈ ہیں جو جا رہی ہیں ایو دیہ کی اور وہ بھی اپنے آپ میں بہت کمال ہیں تو کیا دونوں کشتر کمپلیمنٹ کرتے ہیں اس لئے اس کو وستار دینے کا پریاز کیا جائے گا یا پھر اس کی گھوشنا کی گئی ہے ویت منتر کے دوارہ جی ایو دیہ میں تو کافی کام ہوا ہے کوئی شکی بات نہیں ہے you know all roads of the country have been leading to a in the last few years to obviously resources sara national attention سب اس پہ لگا ہے کوئی funds کی shortage نہیں تھی تو ایو ڈیہ میں بہت اچھا وکات ہوا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بٹ اس کو بہت کس طرے سے اس کو economic transformation کے لیے لے جانا یہ اپنے ایک بڑی چنوٹی ہے مجھے لگتا ہے بجٹ میں دو چیزیں 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 ایک 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 سیسٹم کے لیے انہوں نے بولا ہے کہ interest free loans ملیں گے long term اور راج سرکاروں کو ملے گا سٹیٹ گverments کو اپنے اپنے اچھی پہل ہے ایک ریٹنگ سسٹم کی بات کر رہے ہے so that a sense of competition comes in different tourist centers that how tourist friendly they are what kind of infrastructure they have you know how you know affordable they are what is the quality of life in that center evening life کیا ہے تو یہ سب چیزیں دیکھنے کے chitr میں میں نے تو تیک کیا ہوا ہے کہ میں ساری چھٹیاں جو ہے اگر ایک ویدیش چھٹی سال میں کروں گا تو دو domestic ضرور کروں گا تو انڈیا میں اتنا دیکھنے کو ہے یہ اتنا blessed country ہے تور اتنا اتنے ہیں لیکن last mile connectivity issues infrastructure issues اس کے وجہ کمیا رہی ہیں دھیرے دھیرے جیسے وہ address ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ مالدیو for political reasons میں نام نہیں لینا چاہتا اس country کا دیکھیں ان کی GDP کا کتنا substantive portion جو ہے وہ tourism سے آتا ہے تو اس طرح سے انڈیا میں believers ہی نہیں ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر تھوڑا پریاز کریں تو 19% of our GDP can actually come from tourism you know اتنا انڈیا میں potential ہے we have deserts we have oceans seas and beaches and all kinds of things we have wildlife everything that you know world wide tourists can think of india has to offer لیکن ہمیں تھوڑا سا infrastructure gaps کو plug-in کرنا پڑے گا اور scheme interest free loans کو state government کو دینے کے لیے ہے تاکہ اپنے iconic tourist centers کو develop کریں وہ بہت ضروری ہے اور ایک چیز ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا ہم لوگ stand-alone tourist destination کو دیکھتے ہیں لیکن tourist جو آتا ہے circuit کا concept لے کے آتا ہے کہ ہم دو تین دن اگر اس circuit میں spend کریں then what all i can see you know and تو یہ ایک circuit based development tourism میں بہت ضروری ہے اور tourism میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا unemployment situation صرف ڈیڈیا میں نہیں ہر country سمیح face کر رہا ہے اس کو ملٹیپلائر effect ہوتا ہے اور اس کا ملٹیپلائر is much higher than even manufacturing جتنا investment ہوتا ہے اس سے کافی direct employment اور اس سے کئی گنا indirect employment create ہوتا ہے tourism سے تو یہ تو ہم اس کو war footing پہ 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 دیکھا لکش دیب جا کے انہوں نے کچھ فوٹوز ٹویٹ کریں اس سے کیا اس کا impact پڑا تھا مجھے لگتا ہے کہ اور اور بہت کچھ کیا جا سکتا ہے اس country میں ہم لوگ ہم لوگ ہم نیشن آف نون بلیبرز ہم tourism سے ایک سبسٹانٹیو پارٹ آف جی ڈی پی آ آ آ آ آ آ آ آ جس compliment کی میں بات لکشو دیپ جو ہے پردان منتری نے وہاں کا دورہ کیا کچھ تصویر آگئی اور لوگ سرچ کرنے لگے پردان منتری اب کچھ کہتے ہیں جب کچھ کرتے ہیں تو لوگ ہاتھو آت لیتے ہیں وشواس کے پاتر بن گئے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ پرتیق بن گئے ہیں پردان منتری اس کا بھی اثر پڑتا ہے کیا بلکل بلکل اس میں دو رائے نہیں ہے لکشو دیپ کے وہ فوٹوگرپس اور وہ جو تھوڑی بہت کونٹروورسی اس کے قارن اتنی پبلیسٹی ملی ہے اس کے قارن اور کافی پش مل رہا ہے انفرسٹریکچر وہاں پہ ڈیولپ کرنے کا وہاں کے بگل والے آئیلینڈ میں پورٹ ڈیولپ کرنے تو یہ ٹوریزم کی جو بات چل رہے اس میں میں ایک بات بہت امپورٹن کہنا جاؤ گو یہ جو انفرسٹریکچر ریلیٹڈ ٹوریزم یہ ڈیولپ ہونا بہت ضروری ہے جو اب آیوڈیا میں ہوا جو اب بنارس میں ہوا اب کتنے ہی وہاں پہ ٹوریسٹ بڑھ گئے اب ہوتیل بن گئی ہیں اور گیس ڈیولپ مل رہے یہ بہت بڑی بات ہے ٹوریزم is ایس ہائیلی ایمپوریمنٹ انٹینسیو انڈسٹری جیسے جو جو انت کرشنہ جی بہت ہی ہے جو ان کا کہنا ہے کہ اتنا پرسنٹریج جی دی پی کر سکتے وہ بلکل کر سکتے ایک دو کانفرنس میں میں اٹین کرتا تھا مینسٹر صاحب نے پوچھا ٹور آپ بتائیے بھائی ایک ایمپورٹنٹ انفرسٹرکچر آپ ہم بتائیں جو ٹوریس سنٹرز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہوگا یہ قریب چار پانچ سال پہلے کی بات ہے سب لوگوں نے ہاتھ اٹھا کے بولا سر ٹویلیٹ فیسلیٹیز ہمیں دیجئے ابھی تک ہمارے بہت سارے جو ٹوریس پلیس ہیں لیک بیسی انفرسٹرکچر بیسی ہائیجین بیسی ٹویلیٹ گندگی کورا سولیڈ بیس پھیکا ہوا ہے ان سب پہ بہت جور دینا ہے جو پیسہ خرچ کرتے ہیں پیسہ پیسی لیویل ہونا بہت ضروری ہے اور ایک بیسی لیویل انفرسٹرکچر ہو جائے تو دیس نو ان ٹو ہماری ٹوریزم سیکٹر ہمیں لے جائے گی رجی جی دو بات سے جڑی ہوئی ہیں ایک تو جو یہاں پر ریٹنگ بات کہی گئی ہے سوچتہ کو دیکھ لے کر یہ ریٹنگ شروع ہوتی ہے تو وہاں پر کیا راجیوں کا انفرسٹرکچر بھی جو ہے بہتر ہوگا ایک بات اور جو بیسک جو ہے ریکوارمنٹ کسی بھی جو ہے دیسنیشن کے لیے ہوتی ہے وہ بھی بہتر ہوں گی کیا بلکل تو یہ بہت ایک اچھا مدہ ہے تو اگر آپ تین چار سال پہلے جائیں تو ایک آئیڈیا تھا جو سرکار نے دیا تھا ہمیں کافی سالوں سے آرہا ہے مطلب کہ آپ سٹیٹس کو رینک کریے آپ سٹیز کو رینک کریے آپ جگہوں کو رینک کریے ٹوریس سپورٹ کو رینک کریے اس میں ایک پوزیٹیو بھی آتا ہے ایک نیگیٹیو بھی اگر یہ کمپیٹیشن کریں گے تو ہر سٹیٹ اپنا فیسیلیٹیز ایمپروف کرے گا آن لائن کلیرنسز ہوں گے سب کچھ ہوگا اور یہی وہ تقنیق ہے جو کمپیٹیو فیڈرلیزم کا جو ڈرائیور ہے جو ہمیں انجن پروائیڈ کرتا ہے میری کمیز آپ سفید کیسے ہے نا آپ نے سنا ہوگا یہ تو وہ ہی مادیم ہے کہ کمپیٹ کرے گا ایک شیطر ایک سٹی جب اندو ابھی میں بھوکار پورا افسر بھی ہے آپ اپنی کمیز بھی سفید کر سکتے تو یہ مادیم اچھا ہے ایک ونیس آتی پورے دیش میں ایک تکہ بھاو بھی بھاو بھی اچھا تو اکانومیس کہتے ہیں اگر آپ ریگولیشن کو لیں میں ریگولیٹر ہوں اپنی پورانی زندگی میں ریگولیٹر تھا تو ایک تو سرکار ریگولیٹ کر سکتی ہے کافی ارز شاستری یہ کہتے ہے کمپیٹیشن کرا دیں تو اپنے آپ ریگولیٹ کرنے لگیں لوگ مینٹین کرنا چاہے we should not race to the bottom مطلعہ ایسا نہیں کریں کہ آؤ ہم آپ سب کچھ دے دیں گے اور وہ سٹینڈر جو ہیں باتھروم کا سٹینڈر ٹوائلیٹ کا سٹینڈر وہ نہیں مینٹین کرنا تو مجھے لگتا ہے ایک minimum سٹینڈر ہو اس کے بعد سب کمپیٹ کریں اور دوسری بات آپ نے جو کہی اور جو آنند جی نے بھی کہی اور میں بلکل سہمت ہوں اس سے کہ ٹورزم کا جو پوٹینشل ہندوستان میں ہے وہ بے انتہا ہے بے انتہا پوٹینشل ہے ہم تو ایک دیش نہیں ہیں سب کونٹیننٹ سکم چلے جائے نورتھی چلے ہمالے کی جو امنیٹیز ہیں ہندستانی ٹوریسٹ کے لیے بھی اور بہار کے ٹوریسٹ کے لیے ایک سمان نہیں ہو what is what is of minimum requirement for the high affluent tourist is not the same تو آپ ڈیفرینشل فسیلیٹیز بنائیں گے مطلب جیسی دیش کی بیویدتا ہے اسے بیویدتا سے آگے بڑے لیکن کئی نہ بڑھنا آگے پڑے سب کو five star facility دینے کی ضرورت نہیں بیک لینا ہے بہت ہی تین نئے corridor جو ہے وہ شروع کرنے کی بات کی گئی ہے نرملا سیتا رمان جی کے دو منٹ آپ کے پاس جین جی سچین جی سے بات نہیں ہو پا رہی ہے آخری ٹپڑی آپ کی طرف سے جو آپ نے بات کی ہے سرکیٹ بیس جو ہے ٹورزم کی تو کیا اس تین جو نئے railway corridor بنانے کی بات کی گئی ہے ویت منتری کے دوارہ وہ اسی سے کئی نہ جو 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 ہوتے ہوں گے یا اس سے کنیک کرتے ہوں گے تو یہ سٹڈی کرنے کی بات ہے جو ہمارے A category ویلے hotspots ہیں A اور B plus category ویلے وہ اس میں کتنے rail corridor میں ہے اور اس definitely ہوگا اور آپ اےرپورٹس کو دیکھ لیجے پچھلے دس سالوں میں number of operative اےرپورٹس میں twofold انکریز ہوئی ہے ہمارے اڑان سکیم میں ریجنل کنیکٹیویٹی بڑھی ہے تو ان سب چیزوں سے rail corridor سے rail کنیکٹیویٹی اور وندی بھارت ٹرین لگی ہیں اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور air کنیکٹیویٹی امپروو کرے گی تو یہ بہت کنٹری میں امپروو ہو گیا ہے جیسے میں بتاؤں میں ڈلی میں رہتا ہوں اور ہوم ٹاؤن میرا لکھنو ہے میں دیکھتا تھا کہ لکھنو سے بہت کم جگہ پر ڈیلی بومبے کالکڈا کے علاوہ بہت کم فلائٹ تھی آج کم سے کم 20 locations ہیں جہاں میں لکھنو سے فلائی کر سکتا ہوں یہ سب چینج پچھلے ساتھ آٹ سال میں ہوا ہے تو بہت بہت پڑا ہے ان سبوں سے اور مجھے لگتا ہے کہ گیپ تھا اسپیشلی ایکسیس اور کنیکٹیوٹی کا گیپ تھا وہ کافی حد تک ٹرین کی سروس میں ہونے سے اور ائر کنیکٹیوٹی سے بڑھے گا اور تھوڑا سٹڈی کریں تو میرا خیر ایم شور یہ جو ٹرین کے کوریڈورز بن رہے ہیں تین اس میں بھی کافی ٹورس سپورٹ اس کے اردگرد ہوں گے تو کہا جا سکتا ہے کہ دو ہزار سہتالیس یوں تو دور ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت دور نہیں جس طریقے سے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں بجٹ کے مادھیم سے بلکل بلکل بھارت کو بہت اگریسیو ٹارگٹ سیلنے کی ضرورت ہے ہم لوگ مجھے سات پرسنٹ جی ڈی پی گروہ سے مجھے نہیں لگتا کہ بھارت کو سیٹیس فائید بنانا پڑے گا جو بھی ریفارم کی ضرورت ہو جس بھی پالیسی امپیریٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہو وہ ہم کریں گے اس لکش کو حاصل کرنے کے لئے سرکار کو اپنی طرف سے پریاس کرنے ہوں گے اور پردان منتری جو ایک بار 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 کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے کرتویوں کا بھی نروح کرنا کئی نہ کئی سیکھ نہ ہوگا ہماری بھاگی داری بھی جو ہے بھارت کے لئے بہت آوشک ہے بہت دنیوواد جین جی آپ کا جڑنے کے لئے سچین چیتروی جی آپ کا بھی جڑنے کے لئے اور دنیوواد آنند جی آپ جی آپ کا چھوٹا سب بریک لیں گے بریک کے بعد واپس لوٹن گے اور سلسلہ لگاتار جاری رہے گا اس بجٹ کے اوپر لیتے ایک چھوٹا سپری موسیقی